انہوں نے تین اپنے فوجی مار دیئے اور تین اپنے فوجی مار دیئے اور جو وہ یہ جو یہ یعنی بڑی بہت ہی افسوس ناکس بات ہے اس کو جتنا اس کے اوپر اس کے بات کی جائے اتنا ہی یہ جو ہے یہ عجب سا لگتا ہے اور یہ غزہ کا شمال کا علاقہ ہے غزہ کا تھوڑا سا یہ شمال کا علاقہ ہے اور جو کہ شاجریہ کا علاقہ ہے تو وہاں پر یہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد یہ وہاں لڑا یہ وہ علاقہ ہے جہاں دس فوجی بھی اور سینئر فوجی ان کے دو تین سران بھی مارے گئے تھے یہ جمعہ کے دن لیکن اس میں جو ابتدائی جو جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہے اس میں نتن یاہو گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ جو آہ تحقیقات ہیں ان تحقیقات کے مطابق جو تینوں لوگ ہیں انہوں نے اپنی آہ کمیزیں اتار کے اور وہ جو ہیں وہ سفید جھنڈے لہرہ رہے تھے یہ بنیادی جو ہوتا ہے نا آپ کے جو جنگوں کے اندر ہمیشہ سے ہمیشہ ہوسٹیجز ور شیٹلیس ویونگ وائٹ فلیگ ون سولجرز اوپن فائر اچھا یہ جو ہے یہ آہ اب معاملہ جو ہے اس میں سیکڑوں کی تعداد میں پھر میں دوبارہ ٹائمز آف اسرائیل کے کوٹ کروں ہنڈرڈ مارچ ان تلویو چوتھی ڈیمانڈنگ ہوسٹیج ڈیل کے ڈیل کر کے آفٹر آئی ڈی آف کل تھری ان ٹریجک ایرر اچھا تو ایرر کے نتیجے میں اپنے ہی تین لوگ مار دیئے وہاں پہ اور یہ وہاں پہ مظاہرے ہیں بہت بڑی تعداد میں اور یہ جو ہیں یہ اس کو مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے دیکھیں اور یہ پتا ہے یہ آنے والے عرصے میں یہ جیسے یہ جو یہ جو جنگیں دو جنگیں ہوئی ہیں نا یہ آہ بلکہ تین میں کہوں گا یہ بائیڈن دور کے اندر تین جنگیں ایسی ہیں جو ہوئی ہیں بائیڈن انتظامی ہیں ایک ہوئی ہے جو کہ آزربائیجان آرمینیا جس میں میں نے فرس ٹائم یہ ٹیکنالوجی دیکھی تھی بہت زیادہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی دیکھی تھی آزربائیجان کے پاس آزربائیجان کی جو اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ یوکرین کی وار میں بھی یوکرین کی وار اور آزربائیجان کی وار نے دوبارہ ثابت کیا کہ جی آج کی دنیا میں آپ کی ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ آٹیلری کی کتنی ضرورت ہے اور یہ چائنہ انڈیا کے ساتھ درمیان بھی معاملات میں کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آٹیلری کی پھر ضرورت ہے اور آپ نے ہائٹس بھی جانا ہے تو آٹیلری کیسی لیکن یہ جو وار ہوئی ہے نا یہ جو جنگ ہوئی ہے پوری جو ایک نیشنل سیکیورٹی کی ڈاکٹرین ہے اسرائیل کی ہر ملکی کوئی نہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کا ہوتا ہے نا کہ یہ ہمارا دوست ہے یہ ہمارا پاکستان کی اگر بنی ہے نیشنل سیکیورٹی کی ڈاکٹرین جو کہ بنی ہوگی یقینا ہوگی اور وہ کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ رینیو بھی کرتے ہیں سارے ملک پاکستان بھی کرتا ہوگا انڈیا بھی کرتا ہوگا سعودی ریبے بھی کرتا ہوگا امریکہ بھی کرتا ہوگا کہ جی ہمارا اصل حدف کون ہے امریکن ان کے جن میں اصل حدف چائنہ ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے مطابق پھر اپنی پوری پولیسی کو بناتے ہیں تو جیسے پاکستان کی پولیسی جو ہے وہ اس طرح سے رہی کہ ہمارا مغربی بارڈر بھی مسائل کا شکار رہا اور مشرقی بارڈر دونوں طرف ایشیوز رہے اور یہ فورٹی سیون سے رہے اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ایک طرف سے تو ادھر سے تو جنگ لیکن اسیمیٹرک یا گری زون وارفیر بھی کہیں کہیں اور ادھر سے بھی گری زون دھماکے ہو رہے ہیں اور تو ادھر جو اسی طرح انڈیا کی تو انڈیا نے کبھی نہیں سوچا نا کہ میامار سے کوئی مسئلہ ہوگا یا چائنہ سے کوئی مسئلہ ہوگا تو ان کی پولیسی پاکستان اورینٹڈ ہر ملک اسی طرح سے اچھا تو اسرائیل کی جو پوری پولیسی ہے نیشنل ان کی جو ڈیویڈ بینگونین بنائی ہے میں اس کو اگر آپ پڑھیں یہ یقین ان اس پر ڈسکس ہو رہا ہوگا دنیا بھر میں تو اس کی وہ پولیسی جو ہے میں اگر یہ دیکھوں فانڈیشن فور ڈیفنس ڈیموکریسیز کو دیکھیں آپ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو نتن یاہو ہیں بنگوریاں ٹو نتن یاہو بڑا یہ 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 ایوالف کیسے کر گئی بنگوریاں کے دور سے لے کے نتن یاہو تک اور آکسفورڈ کی جو اکیڈمیک اور بہت بہت ساری اور ہیں کی نیو سٹریڈیجی آف اچھا فر ایر آف چینج یہ جو ٹوئنٹی تھا اس کی تو اس کو دیکھیں ادھر دیکھیں تو وہ آپ کو تین چار اس میں چیزیں جو ہے نا وہ اس میں تین چار آپ کو پیلرز اس میں نظر آتے ہیں ٹیک ہے نا ایک اس میں یہ نظر آتا ہے کہ جی اس میں ڈیٹرنز کہ جی اتنا ہو کہ وہ ڈر کے دور ہی رہیں اور وہ مطلب کریں ہی نہ کچھ دوسرا اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ ارلی وارننگ بڑی بڑا اس میں اس کا ایک امپورٹنٹ ہدف ہے کہ ارلی وارننگ کے میکنیزمز لگے ہوں یہ بنگوریاں جب ڈیویڈ بنگوریاں نے بنایا تھا ان کی پالیسی تو اس میں ظاہر ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں ڈیفنس تیسرا اور پھر ڈیسائیسی وکٹری اس کو فورڈیز کے نام سے تو ڈیٹرنز اور یہ جو ہے وہ آہ 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 آلی وارننگ اور ڈیفنس اور پھر اس کے بعد آگے اس کو یہ بہت سا اس میں ڈسکس ہوا ہے لیکن یہ کہ فرس پیلر ملٹری پار ہے نتن یاہو نے آکے چینج کیا اس کو چار پیلرز اچھا اور اس میں پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیٹرنز سے کہا ہوئی ارلی وارننگ ڈیفنس اور افنسیو اور دوسرا پیلر جو ہے وہ ایکنومک پاور ہے پھر تیسرا پیلر جو ہے پولٹیکل پاور ہے اسٹرانگ الائز ہونے چاہیے اچھا اور فری ہینڈ اچھا اسٹرائیلی ملٹری ٹھیک ہے اور فائنل پیلر جو ہے نتن یاہو ڈسکرائب کر رہے ہیں اچھا ہیومن ٹیپٹل تو یہ تو پوری جو ہے یہ اس کو اگر دیکھیں یہ میں دکھا رہا تھا یہاں پہ بنگوریان ٹو نتن یاہو کا جو پیراغراف ہے نا میں وہ دکھا رہا تھا یہاں پہ جو کہ ٹوینٹی فرس سلائیڈ ہے تو اس میں چار پیلرز انہوں نے بتائی ہے اس میں اچھا اب یہ جو نیشنل سکوئے کی چار پیلرز ہیں اب اس میں ڈیٹرینز کدھر گئی ارلی وارننگ کدھر گئی ڈیفینس کدھر گئی اکانومک جو ہے وہ نون سٹیٹ ایکٹرز کدھر گئے وہ کیا ہوا یہ آپ کو ایسا لگے گا جیسے بعض دفعہ ایسا ہو گئے نا تاریخ میں کہ جیسے وہ ڈائنیمیٹ آ گیا ایٹین سکسٹی سکسٹیز میں تو اس کے بعد وہ زارے روس کو ڈائنیمیٹ سوڑایا تو اس کے بعد ایٹین نائنٹیز کے اندر تو وہاں سے آپ کو پتا چلا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایسیمیٹرک وارک کے اندر یہ ہو سکتا ہے یا یہ کہ جب مشین گنز اور بندوقیں اور یہ سارے بریٹن اور یہ یوز کر رہے تھے تو فورٹی سیون میں آہ سویٹ یونین کے ایک صاحب تھے ان کا نام تھا کلیشن کوف تو کلیشن کوف جو تھے ان کے نام سے وہ گن جو ہے ان کا نام تھا کلیشن کوف تو کلیشن کو جو ایک اے فورٹی سیون بھی کہتے ہیں تو اس کے آنے کے بعد ایک سیچویشن دنیا کی وہ وارفیر اور سارا پھر یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی اور یہ سارے یہ تو ان جنگوں میں تینوں جنگوں پہ بڑی تینوں جنگوں پہ ہوئی اور اس کے غیر متوقع نتائج آئیں کیونکہ اے سیمیٹرک وارفیر جو ہے یعنی جس کو آپ گریزون وارفیر کہہ دیں یا جس کو آپ ہائیبریڈ وار جو بھی نام دے دیں اس کو تو وہ اس میں تو ہماس کے پاس اسلاح کیسے پہنچا ہماس نے ان کے ابھی اس واقعے کے بعد بھی انہوں نے یوروشلم کے اوپر وہ راکٹ داغ دی ہیں جو کہ آہ پھر ان کا آئرین ڈوم دوبارہ ایکٹیو ہوا ہے پھر وہ یعنی ابھی تک ان کا کمانڈ این کنٹرول سیٹر بھی اپنی جگہ پہ تھا ان کے جو ہیں وہ آہ بہت زیادہ یعنی دیکھیں نا اسٹریٹیجی کیا تھا اسرائیل کی کہ ٹوٹل بہلے بلکل جو وائٹ فرس سوریز یوز کرنا ہے جو کرنا ہے ساری آبادی کو مار دو اور ساری آبادی کو مار دو اس کے بعد اندر انٹر ہو جاؤ اس کو آپ بڑی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ جو افغانستان میں یا عراق میں امریکہ کی پولیجسی لیکن دونوں جگہ پہ وہ امریکنز اسی لیے کہتے ہیں نا نو یو رہنے میں جو کہتا ہے نو نو یو رہنے میں اپنے دشمن کو سمجھو سٹڈی کرتے رہو کام یہ اور کچھ نہیں کام ہوتا ایک آدمی کاروبار کرتا ہے نا اس کی نظر کس پہ ہوتی ہے سامنے جو دکان کھلی اس پہ مطلب یہ نہیں کیا آپ کا اینے میں آپ اس پہ نظر رکھو کہ اس کا کام کیسا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو اسی طرح سے فوج کا کام یہ ہے کہ جی آپ نو یو رہنے میں اور نظر رکھیں سامنے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا کام ہے اب یہاں پر کام یہ ہے آپ کا میں تو وہ تو چلیں ڈیویڈ بنگوریاں کے دور میں آپ کا ایجپ کے ساتھ بھی ایشو تھا تو جارڈن کے ساتھ بھی تھا تو سیریا کے ساتھ بھی تھا تو وہ وہ الگ اس کو جب ریفائن کر گئے تو یہ تھوڑ سے غزہ کی پٹی ہے مغرب کنارے پہ پلستینی آثورٹی ہے اب غزہ کی پٹی تو لینڈ لوگ ہے ایک طرف اس کے پانی ہے اور ایک فریزہ نے وہاں اسلحہ کیسے پہنچ رہے ہیں انہوں نے اسلحہ کیسے پرانی ایک کے فورٹی سیون اور کون سے ان کے پاس اسلحہ کیسے پہنچا کتنا پہنچا کتنا اور اس دوران وہ شخص جو کہ بائیس سال آپ کی جیل میں رہا ہے وہ آکے ہماس کے لیڈر کے طور پر وہاں پہ یا یہ سینڈر اس نے لیڈ کیا پورا اور آخر میں جا کے آج یہ سوچیشن بنی کہ جب یہ سارا معاملہ سٹکوں پہ لوگ نکلے ہوئے اور جیک سلون جو ہیں وہ وہاں پہ چلے گئے جیک سلون کا دورہ اس کا کوئی بہت زیادہ کوئی اثر نہیں گیا کیونکہ اسی دوران یہ تین لوگوں کے مارے جانے کی خبر آگئی تو بات یہ ساری یہ ہے کہ اس کے بعد ہنگامی طور پہ موساد کے چیف جو ہیں آج ان کی ملاقات ہو رہی گئے آہ وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر آزم سے ان کی ملاقات ہو رہی گئے آہ آسلوں میں آسلوں میں اس وقت میں بات کریں تو آگے پیچھ گئیں ان کی ملاقات لمبی ملاقات کے یہ وہ ملاقاتیں جو ہونے جا رہی تھی اور جو نتر نہیں آنے کا تھا کہ انہیں واپس آجاؤ نہیں جانا اب جناب ہنگامی طور پہ وہ وہاں پہ موساد کے چیف کو بھیجے اور موساد کے چیف جا کے ڈیالاگ کر رہے ہیں آسلوں کے اندر کہ یہ جنگ بندی ہو جائے کسی طرح سے کیسے ہوتی ہے کیا ہوتی ہے لیکن ٹوٹل کیا آس ہے کہ اپنے بندیں مار دیں اور سڑکوں پہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کرو بات کرو ہماس کے ساتھ ٹاکس کرو ہمارے بندیں چھڑا کے لوگ واپس ٹھیک ہے ادھر سے آہ انیس بیس ہزار لوگ تم نے مار دیں ہیں شہید کر دیں ہیں بچے اور سارے ادھر سے تو یہ اے سیمیٹرک وار پھر دوبارہ ادھر آپ کو نظر آتی ہے اچھا اب اس میں جو ہے اور دوسرا اس میں کیا ہوا دوسرا اس میں یہ ہوا کہ جو آہ دنیا کی بڑی آہ جو شپنگ کمپنیز ہیں شپنگ کیریئرز ہیں انہوں نے جو ہے وہ آہ اپنی یہ آہ سویس کینال اور یہ باب مندلب اور پھر اس کے بعد یہ ریٹ سی بہر امر اور پھر انڈیا نوشن اور یہاں سے جو آہ جہاز آ رہے تھے ان کو آنے سے انہوں نے روح دیا ہے ٹھیک یہاں سے ان کو چینج کر دیا رستہ اور اگر میں صرف یہ میری ٹائم انسیڈنٹس آہ اگر ہم دیکھیں تو میری ٹائم انسیڈنٹس جو ہیں وہ آہ اس پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ کوئی سولہ سے زیادہ حملے جو ہیں یہاں پہ بہت زیادہ حملے ہیں ٹھیک ہے جو ہوتیز نے کی ہیں اور ہوتیز کے ان حملوں کے بعد جو ہے وہ دنیا کی یہ جو آہ یہ بڑی مصروف ہے یہ بہت زیادہ یہاں سے آہ گزرتا ہے جو آپ سمجھ لیں کہ تجارت دورتی ہے کوئی چالیس کے قریب آہ چالیس سیست کے قریب جو ہے وہ یہاں سے آہ گزر رہی ہے آپ کی جو میری ٹائم ٹریڈ ہے اور آہ یہ پھر گزر کے چوک پوائنٹس تو ہیں نا دنیا میں بہت سارے اگر ہم یہ کرٹیکل آہ میری ٹائم یہ دیکھیں بہت سے جگہوں پر ایشیوز تو ہیں یہاں پر اسٹیٹ آف ہرمز کے پر ایک پرابلم ہے یہاں پر جہاز پھن سکتے ہیں یہ اسٹیٹ آف ہرمز یہ ٹھیک ہے اسٹیٹ آف ملاکہ کا ہمیں پتہ ہے ڈسکس کر چکے ہیں سویس کینال ہے باب مندلب ہے اچھا یہ دو الگ الگ سیپٹٹ رکھے ہیں پھر ٹرکش اسٹیٹ جو ہیں وہاں پہ اوپر ہمیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں بلیک سی کا وہ رستہ جو ہے اور پانامہ کا رستہ ہے تو یہ سارے جو ہیں یہ چوک پوائنٹس ہیں جہاں پہ جہازوں کو روکا جا سکتا ہے تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو جہاز یہاں سے گزر رہے تھے ان کو میں یہاں پہ اگر ہم یہ کوٹ کریں روائٹرز کو کوٹ کریں تھرٹین سلائٹ کو اور پھر ٹویلز کو ہم کوٹ کر دیں تو جو میرک ہے انہوں نے سارے کنٹینرز اپنے شپ ٹرافک روک دی ہے اور سی این بی سی خبر دے رہا ہے کہ ایم ایس سی نے بھی روک دی ہے کیونکہ ایم ایس سی پلیٹینم کے اوپر اٹیک ہوئے تھے پھر ہیپاگ لائیڈ نے اور میٹسگی ایم ایس سی جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی یہ سب سے بڑی شپنگ کمپنی ہے تو اب یہ جو ہیں یہ یہ گھوم کے جہاز جو ہیں یہ بہری جہاز سارے کے سارے یہ گھوم کے پورے یہ ایفریگا کے گرد چکر کاٹتے ہوئے اگر اس میں ہم اس میں دیکھیں تو یہ اوپر سے جبرالٹر یہ اوپر سے گھومتے ہوئے نیچے کیپ آف گوڈ ہوپ اچھے کیپ ٹاؤن نہیں ہے یہ کیپ ٹاؤن سے نیچے ہے بندرگاہ تو اس بندرگاہ کو کرتے ہوئے یہ پھر آگے جائیں گے